تو اس مشک میں میں آپ کو پینسل ٹول کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ پینسل ٹول کی مدد سے کس طرح سے ڈرائنگ کریں گے پہلے میں نے آپ کو قدر اختصار سے بتایا تھا کہ کس طرح سے ٹولز کو آپ استعمال کریں گے ٹولز کے بارے میں بہت مختصر بتایا تھا لیکن اب پینسل ٹول کے بارے میں میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں سب سے پہلے چھوٹی موٹی ڈرائنگ کر لیتے ہیں ایک دائرہ میں پینسل ٹول کی مدد سے بناتا ہوں اگرچہ مجھے پتا ہے کہ اول ٹول کی مدد سے بھی میں ایک دائرہ بنا سکتا ہوں لیکن پینسل ٹول سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں کس طرح سے بنیں گی اتنا مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ صحیح بنے گا یہ دیکھیں گول پرفیکٹ بن گیا ہے اس لیے یہ پرفیکٹ بنا ہے کیونکہ پینسل ٹول کے تین آپشنز ہیں اس ٹول پینل کو میں کھینچ کے باہر نکال لیتا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دیکھیں پینسل ٹول اس وقت سیلیکٹ ہوا ہے یہاں پر تین آپشنز آ رہے ہیں سٹریٹن، سموتھ اور یہ انک سٹریٹن سے بلکل سیدھی ڈرائنگ بنے گی جیسے بھی آپ بھلے کتنے بھی کونے وغیرہ اس کے اندر لے آئیں لیکن کسی حد تک وہ اس کو سیدھا کر دے گا یہ دیکھیں دوسرا دائرہ بھی بلکل صحیح بن گیا شکریہ اس سٹریٹن موڈ کا کیونکہ اس کی وجہ سے یہ سٹریٹ بن ہے دوسرا آپشن میں سیلیکٹ کرتا ہوں سموتھ کا اس سے تھوڑے سے سموتھ بنیں گی اگر آپ کی ڈرائنگ میں تھوڑے سے بھی کونے وغیرہ آئیں گے تو وہ ان کو دور کر دے گا دیکھیں ایک مسلس میں بناتا ہوں یہ دیکھیں کافی حد تک اس نے سیدھا کر دیا ہے دوبارہ سے میں بنا کر دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ کسی حد تک بہتر بنا ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کونے کونے جو ڈرائنگ کے دوران آ رہے تھے وہ سارے دور کر دی ہیں اس نے اور بہت حد تک اس کو سموتھ کر دیا ہے بہت اس کی جو کھردری کناریاں بنی ہوئی تھی وہ بہت سیدھی ہو گئی ہیں تیسرا آپشن اس کا ہے انک کا انک میں یہ کونوں کو ویسی برقرار رکھی گا جیسا یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ کافی مڑا واسہ ہے تو یہ ویسے ہی بنائے گا اگر میں ایک مسلس دوبارہ سے بناوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کونے ویسی کے ویسی ہی رہے تو یہ تین آپشنز پینسل ٹول کے ہیں پینسل کے موڈز ہیں یہ سٹریٹن سموتھ اور انک سٹریٹن سے آپ نے دیکھا اگر ایک میں مسلس سٹریٹن سے بھی اگر میں بناوں تو یہ دیکھیں کافیت تک یہ سیدھا بنائے یہاں تھوڑا سا یہ خم کھا گیا ہے لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ تو سٹریٹن سے جو ہے یہ بلکل سیدھا رکھے گا سموتھ سے جو ہے سموتھ ہو جائے گا اور انک سے جو ہے اس میں خم آ جائیں گے یہ تین اس کے موڈز ہیں اچھا اب تھوڑا سا سٹروکس کے بارے میں بات ہو جائے پینسل ہمیشہ سٹروکس پہ کام کرے گی پینسل سے آپ کوئی بھی ڈرائنگ کریں گے تو اس وقت آپ سٹروکس بنا رہے ہوں گے فل اس کے اندر نہیں ہوگا سلیکٹ کر لیتا ہوں میں اس ٹرائنگل کو اور اب میں اس کی سٹروکس پہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں اس کو ڈبل کلک کر کے اپنی جگہ بھیج دیا پروپرٹیز کھول لی میں نے اور یہ چیز یہ جو ٹرائنگل کو میں نے سلیکٹ کیا ہوئے واپس میں اس کو لے آیا اب یہ دیکھیں یہاں پر اس کی جو ویڈھ ہے اس کی جو موٹائی ہے سٹروک ہائٹ ہے اس کی یہ ون ڈیفالٹ میں سلیکٹ ہوئی بھی ہے سلائیڈر سے میں اس کو چوڑا کر دیتا ہوں سکس پر میں لے کر چلا گیا ڈی سلیکٹ کروں گا تو یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے موٹا ہو گیا کنٹرول ایچ کی مدد سے میں اس کو ڈی سلیکٹ اگر کر دوں تو اب آپ جیسے اس کو بڑھڑا کے چھوڑ دیں گے یہ اتنا موٹا ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹین پوائنٹس ہو گئے ہیں اس کے اسی طرح سے یہ ون پر دوبارہ واپس آ گیا ایک اور چیز یہ یہاں پر ڈرپ ڈاؤن لسٹ اس کی کھل جائے گی اس کو کلک کرنے کے بعد ہیر لائن اس میں دیا ہوئے بلکل بال جتنی اس کی موٹائی اس کی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ اگر میں اس کو سلیکٹ کروں سلیکٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو ڈوٹڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈوٹڈ ہو گیا اسی طرح سے جو ہے یہ ڈوٹڈ ہیں تھوڑے تھوڑے دیر بعد ایک ایک جیکٹ سی لائن بنی ہوئے یہاں پر تو اس طرح سے یہ آپشنز دیئے ہوئے ہیں کہ آپ بدل دیں یہ دیکھیں یہ ٹو ٹی وی جو ہے چھوٹی چھوٹی لائنیں لگی ہوئی ہیں جس طرح سے فوٹ پاتز پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں یا روڈز پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں یہاں پر ٹائپس آپ کو دیوی ہیں زوم فور ایکس کا مطلب ہے فور ٹائمز یہ اس کو زوم کر کے دکھائے گا یہ دیکھیں یہ زوم کر کے ایسا نظر آئے گا اور باہر سے یہ بزائر ایسا ہے تھکنس جو ہے آپ اس کی بڑھا سکتے ہیں ایٹ کر سکتے ہیں ایٹ میں یہ ایسے ہو جائے گا موٹا ہو جائے گا بہت پوائنٹ فائیو میں بہت باریک ہو جائے گا ہی لائن میں بلکل باری وند پہ آپ اس کو لیا ہے شارپ کورنرز ایک اس کا آپشین ہے اس کے کونے جو ہیں وہ شارپ ہو جائیں گے بہت اچھا ٹائپس اس کی دیوی ہیں اس وقت یہ ڈیشڈ ہے ڈیشڈ کے علاوہ یہ سولیڈ بھی ہو سکتا ہے ڈاٹڈ بھی ہو سکتا ہے ڈاٹ میں آپ اس کے پوائنٹس بدل سکتے ہیں اگر آپ اس کو نائن کر دیں گے تو یہ دیکھیں نائن ہو جائیں گے نائن ڈاٹس اس کے ہر نائن پوائنٹس کے بعد جو ہے ڈاٹ لگی گا اسی طرح سے اگر آپ پوائنٹ فائف کر دیں گے یہ دیکھیں ہر پوائنٹ فائف پوائنٹ کے بعد ایک ڈاٹ لگ جائے گا تو میں اس کی ویلیو جو ہے اگر ٹو سیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوبارہ سے واپس آگیا اچھا ڈاٹڈ ٹائپ کے بعد ایک اور ریک ٹائپ ہے اس میں پیٹرنز بھی دیئے گئے انہوں نے سولیڈ پیٹرن ہے اور اسی طرح سے رینڈم ڈاٹڈ ہے پھر اس کی ہائٹ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ویو ہائٹ ویو ایک لہر انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو یہ اس وقت ویو ہے وائل ویو آپ دیکھیں یہ بہت وائل ویو ایک بہت زیادہ وائل لہر ہے بہت بکھری وی لہر ہے بپری وی لہر ہے اسی طرح سے اس کی لیند ہے اس وقت شورٹ اس کی لیند ہوئی بھی اگر آپ لونگ کر دیں گے تو یہ جو لہر کی انچائی ہوگی یہ بڑھ جائے گی تو ریک ٹائپ دیکھنے کے بعد سٹریپل ہے سٹریپل میں جو ہے ڈوٹ سائزز آپ چینج کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ڈوٹ ویرییشن آپ چینج کر سکتے ہیں ڈوٹ کس طرح سے آئیں گے ون سائز ہو گیا یا رینڈم سائز ہو گیا اسی طرح سے اس کی ڈنسٹی یا اس کا گنجان بن جو ہے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ویری سپارس میں بہت کم اس کی ڈوٹ بہت کم گنجان ہوں گے اور اگر آپ ویری ڈنسٹ کر دیں گے تو بہت زیادہ گنجان ہو جائیں گے آخری ہیش ہے ٹائپ اس کا سٹروک سٹائل آخری ہیش میں آپ دیکھ لیں یہ ساری ٹھیکنس چینج کر سکتے ہیں اس کی سپیس آپ کر سکتے ہیں جگل لوس کر دیں روٹیٹ اس کو فری روٹیٹ کر دیں کر میڈیم کر دیں اسی طرح سے لیند میڈیم ویرییشن دیں اس طرح سے بہت بڑا انہوں نے ویرییشن اس کے اندر رکھی بھی ہیں بہت بڑی ویرییشن ہیں سٹروک سٹائل جو ہیں ہر طرح اگر سٹروک سٹائل آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اس کو میں اوکی کر دیتا ہوں یہاں آپ دیکھیں تو ایک نیا سٹائل اس کا بن گیا اسی طرح سے میں اس کو سولٹ کر دیتا ہوں اور کنٹرول ایچ سے دوبارہ میں اس کو بدلتا رہا تو امید ہے مجھے کہ اب سٹروک کی مدد سے آپ اپنی ڈرائنگز میں مزید نکال لے کر آئیں گے